ہم لوگ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی پی ایس ایل کے یا انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں تو کچھ سٹیڈیمز میں کراؤڈ نہ ہونے کے برابر آتے ہیں ہم نے کراچی میں دیکھا کہ پی ایس ایل اور انٹرنیشنل میچز جب ہوتے ہیں ایون کئی کراچی کنگز بھی جب کھیل رہی ہوتی ہے تو کراؤڈ جب وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں خالی انکلوجرز ہمیں جو وہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں لہور کی بات کریں تو لہور میں بھی جتنا بڑا سٹیڈیم ہے ستائیس اٹھائیس ہزار کی کپیسٹی ہے اس کے حساب سے جو کراونڈ ہے نہ ہونے کے برابر آتے ہیں دس ہزار کی بھی کرسیاں جو وہ نہیں بھرتی ہیں اور یہی چیز جو ہے وہ پی سی بی کو کھائے جا رہی ہے پی سی بی بہت زیادہ پریشان ہے بہت زیادہ سوچ رہے کہ یار اس مسئلے کا کیا کیا جائے یہ جو کم کراونڈ آتا ہے ایک تو یہ بہت زیادہ فائننشلی ڈیمیج کرتا ہے کیونکہ ٹکٹس جو وہ بکتے نہیں ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کو ٹکٹس سے جو وہ کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے اور دوسری طرف جب ان کراونڈ پر یعنی کہ خالی انکلوجرز پر جب کیمرا پڑتا ہے تو بہت یہ ایک برا ایمیج جاتا ہے یعنی کہ پی سی بی کی طرف سے پاکستان میں میچز جب ہوتے ہیں تو کراونڈ جو وہ دیکھنے ہی نہیں آتا آئی پیل میں جب میچز ہوتے ہیں تو ایک ایک سٹیڈیم میں ایک ایک میچ میں ہاؤسول ہمیں بلکل دکھائی دیتے ہیں ایونکہ آئی پیل اتنا لمباز ٹورنمنٹ ہے ڈیڑھ مہینے کا ٹورنمنٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہاں جو کراونڈ ہے اوبر اوبر کے آتا ہے سٹیڈیم جو وہ بلکل ہمیں جائم پیک فل جو وہ دکھائی دیتے ہیں لیکن پاکستان میں بلکل الٹ ہے بڑے بڑے سٹیڈیم کراچی 35000 کی کپیسٹی رکھتا ہے لہور 27000 کی کپیسٹی رکھتا ہے لیکن وہاں بلکل بھی ہمیں کراونڈ اس طرح سے دکھائی نہیں دیتا اور یہ چیز پی سی بی کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے اور پی سی بی نے اس کا حل جو یہ سوچ ہے کہ اب ہم نے بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں کی طرف جانے ہیں ہم نے ان شہروں کی طرف جانے ہیں جہاں کئی سالوں سے کرکٹ نہیں ہو پائی جہاں کے کرکٹ فینس ترس رہے ہیں کہ ہمارے شہر میں کرکٹ ہو جائے تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ جا کر کرکٹ سٹیڈیم میں سپورٹ کر سکیں اور انڈائر کے لیے پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا جب چھوٹے شہروں میں میچز ہوں گے چھوٹے سٹیڈیم میں جب میچز ہوں گے تو بے شک بڑے بڑے وہاں سٹیڈیم نہیں ہیں اٹھارہ بیس ہزار کی کپیسٹی ہے لیکن پھر بھی وہاں جو کراؤڈ ہے وہ آئے گا ایک تو ان کی کرکٹ ایک ان کے شہر میں آئے گی پھر اوپر سے جب وہ ٹکٹ خریدیں گے تو اس کا فائننشلی جو ایک بینفٹ ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہوگا چیمن پی سی بھی موسی نکوی اس کے حوالے سے بہت زیادہ بالخطوص پریشان ہے کیونکہ ان کے ٹینئور میں ابھی تک جتنے بھی میچز ہوئے ہیں کراؤڈ بلکل بھی وہ سٹیڈیم کا اس نے رکھ نہیں کیا خالی کراؤڈ میں پی ایس ہل کے میچز ہوئے ہیں خالی کراؤڈ میں جو انٹرنیشنل میچز ہوئے ہیں اور یہ چیز چیمن پی سی بھی موسی نکوی کو بھی جو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے تو اب اس کا جو اب حل کیا نکال ہے چیمن پی سی موسی نکوی اور جو پی سی بھی کے آفیسلز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے دو سٹیڈیم پر انہوں نے اب نظر رکھی ہے نمبر ون فیصلہ باد اقبال کرکٹ سٹیڈیم فیصلہ باد اور دوسرا گجرہ والا کا کرکٹ سٹیڈیم یہ دو شہر ان دو شہروں میں جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سوچا ہے کہ اب ہم نے یہاں کرکٹ جو ہوئے لے کر آنی ہے اور بالخصص جو فیصلہ باد کے کرکٹ فانز ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ایک اچھی خبر ہے کیونکہ فیصلہ باد میں اب پی سی بی نے سوچا ہے کہ جو انگلینڈ کی جو ٹیسٹ ٹور ہو رہا ہے انگلینڈ نے جو تین ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلنے پاکستان آنے ہیں اس کے حوالے سے فیصلہ باد کا نام پی سی بی نے جو ہے وہ اپنے پلانس میں لکھ لیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ باد کے نام ٹیسٹ میچ جو وہ لکھنے کا ایک فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ تین ٹیسٹ میچز تین مختلف وینیوز پر کھیلے جائیں گے پہلا ٹیسٹ میچ ملتان کرکٹ سیڈیم میں ہوگا دوسرا فیصلہ باد کرکٹ سیڈیم میں ہوگا اور تیسرا پنڈی کرکٹ سیڈیم میں جو وہ موس لائکلی کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ ہم نے تین مختلف شہروں پر بے شک یہ چھوٹے شہر ہیں بے شک ان کی کپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ہم نے ان شہروں میں جو وہ میچز کروانے ہیں اس لیے تاکہ یہاں کراؤڈ آئے اور ہمیں کراؤڈ جب ملے گا تو ہمیں ٹکٹس کا فائدہ بھی اس میں ہوگا فائنشل ٹکٹس بکیں گے تو اس کا فائنشل فائدہ ہوگا اور دوسرا جب سکرین پہ جائے گا تو دنیا بھر میں میسیج جائے گا کہ ہم نے پاکستان میں کرکٹ کو سپورٹ کرنے ہیں کرکٹ فینس آتے ہیں ضرور اور تیسری بات جو ایک امپورٹن ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جایا تھا کیا بس کر دیں کراچی لاہور کی جان کھانا بس کر دیں ہر وقت جب بھی میچز ہوتے ہیں تو ادھر ہی میچز ہوتے ہیں تو ایک طرح سے بیسنگ نزگائیز بھی ہوگی ہے کہ لاہور اور کراچی میں چونکہ اپگریڈیشن کا کام شروع ہوئے وہاں ابھی ٹائم لگے گا اگر وہاں کھلانی ہے تو ایک کنسسنسی کے ساتھ وہاں ایک فلو میں جو وہ کام کروانا پڑے گا تو لاہور اور کراچی میں اس ٹائم اپگریڈیشن کا کام شروع ہو رہے تو باقی جو چھوٹے شہر ہیں ان کو اس کا فائدہ اس موقع کا فائدہ جو ہے وہ ملے گا کہ وہاں جو ہے وہ دومیسٹک کرکٹ اپ ہوگی اور اقبال کرکٹ سٹیڈیم فیصلہ باد جہاں چیمیلز کپ ہونے جا رہے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے اس کو ایک ٹیس کیس بنایا جائے گا پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے اور اگر چیمیلز کپ کے دوران جو کرکٹ فینز ہیں وہ فیصلہ باد کا اگر رخ کرتے ہیں اور جیم پیک ہمیں جو ہے فیصلہ بادی جو ایک کرکٹ فینز جو ان کا ایک جذبہ ہے وہ کہ سٹیڈیم میں بھی نظر آتا ہے اوبل اوبل کے اگر وہ سٹیڈیم کی طرف آتے ہیں سٹیڈیم کو بھر دیتے ہیں اس دومیسٹک ٹارنمنٹ میں تو پھر پاکستان کرکٹ بورٹ یہ فائنلائز کر لے گا کہ ہم نے جو ہے وہ اقبال کرکٹ سٹیڈیم فیصلہ باد میں ایک ٹیسٹ میچ پاکستان اور انگلینڈ کا ضرور کرانے ہیں یہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے ضرور جو ہے وہ ایک ایک گوڈ نیوز فیصلہ باد کرکٹ فینز کے لیے بھی سنا دیا اور گجرہ والا کرکٹ فینز کے لیے بھی گوڈ نیوز ہے کہ کمنگ ڈیز میں آپ کے بھی شہر جو وہ دومیسٹک ٹارنمنٹ آ سکتے ہیں فیصلہ باد کے لیے لیکن بہت کمال کی نیوز ہے کہ ایک تو انٹرنیشنل سیریز کا ایک میچ ٹیسٹ میچ ہوگا ڈومیسٹک چیمیلز کپ ہوگا اس کے ساتھ سب پی ایسل کے بھی میچز فیصلہ باد میں جو پی ایسل ٹین ہوگی اس کے میچز فیصلہ باد میں ہو سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ایک نیوز ہے اور گوڈ نیوز ہے فیصلہ باد کے کرکٹ فینز اور گجرہ والا کرکٹ فینز کے لیے کہ اب آپ کے شہر آ رہے کرکٹ اور انٹرنیشنل بھی آئے گا پی ایسل بھی آئے گا تو اب آپ پر ہے کہ آپ نے جو وہ کس طرح سپورٹ کرنا اور پاکستان کرکٹ کو دنیا کو دکھانا ہے کیا فیصلہ باد میں یا گجرہ والا میں جب میچز آئیں گے تو پھر اس طرح سے فیصلہ بادی اور گجرہ والا کے لوگ جو وہ اس طرح سے کرکٹ کو سپورٹ کرنے سٹیڈیم میں آتے ہیں تو یہ گوڈ نیوز کے ساتھ آپ کے سامنے میں آیا تھا اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ رکھے گا فقد اور ذکی کو اجازت دی جب رہا خیال رکھے گا اللہ حافظ